میں پھر ارزگر رہاں مستیت جان بچے نماز واسطے بھی جان اور خدا دی قسم انہوں قرآن بھی پڑھاؤ کاریکل بھی پھیجو سارا کم کرو اے نا کہ دریاں کھنا پہ اتھے لگا جا مجلسے چو گئے اب نہ کرنا تو انہوں ایک گلدہ ساں اے ساری دنیاں تے ایس ویڑے اگر شیعہ دے بچے کل حق پہ پہ پہنچ دے نا ادھا نا مجلسے حسینی بڑھے آنے اے بچیاں دی تربیت ایتھے ہوئے ہیں نا نا اٹھایا نہ کرو اگر بچیاں تُساں بٹھائیں لوگاں نے حضرت علی نو رضی اللہ دکھیا ہے صحابی منوان واسطے اور کما لے گئے انہی محنت کر کے انہوں مار مار کے حضرت علی نو صحابی ثابت کیتا ہے تے علی فیر وی علی علی فیر وی علی مثلا میں ایک بندہ نوانا کہا یار تُسی کیوں ہوں انتے ہو پہ کچھ فرق نہیں ہے نبی نا رشتہ داری دی وجہ تھی ای گل لے اور کوئی گل نہیں باقی بھی سارے صحابی ثابت لیکن حضرت علی چکے نبی پاک دے رشتہ دار تھا اس وقت تُسی انہیں نوان دے ہو پہ علی علی نجی علی علی نجی علی علی نجی علی علی نے تے جنہ شخصیات نو اسی علی دے برابر کر کتے آنے کچھ فرق نہیں ان چاروں میں اوہ ساگر تُسی کبوترہ ہوں اکھاں میٹ شڑھو نا ایس گارنر دلی مار نہیں جانا میں کیا ہو یا کی یہ کہہ لگا اکھاں نہ نا مٹو اگر علی حضرت رسول خدا دے رشتہ دار نے تے باقی تنہی شخصیات ہی تے نبی دے رشتہ دار ہی نہیں مٹھے ہو گیا اوکی گا لے بھائی جڑی منہ نہ رگاہ لے ہو پہلا منہو نہ اگر اوہ سیر میں پڑھا ہی تو مطابق چار بیٹیاں ہو گیا تے دو نے انہوں سور نورین میں یہ سوا سے اکھا جاندہ ہے کہ دو نورا والا دو نورا والا نبی دیا دو بیٹیاں زن نورین دا مطلب کی یہ والا وہ دو نورا والا یہ دا مطلب ہے نبی دیا دو بیٹیاں جدے کرنے وہ صحابی نو زن نورین آکھا گیا کیا بات ہے بھائی تری ساتگی دی نبی دیا بیٹیاں نو نور من گیا نبی نو عجیبینی پہ من گیا وہ میرے محترم سامین بھائی جڑی گال کو کر دا ہے آپ گال پوری سوڑنے نہیں چاہی دیئے سوڑیاں نہیں پہنا چاہی دا تسی بھی سوڑیاں نہیں پہ تو آڈی بھی میربانی تسا تیانل سن لے وہ کہنے لگا چوماندی رشتہ داری یہ تانس آنکھ ہے کہ کچھ فرق نہیں ہے نا میربانی کچھ فرق نہیں ہے نا ایک باری فیرہ کچھ فرق نہیں ہے نا بندے پراندنے ساڑگو نا آخوا میں صرف مگرل کرنے باستر پیکھو کیا اندرے کچھ جناب آسوے کون سا تشریف لے تو آجو مریضوں رکھیجی تو آنو پتہ ہے تو آنو پتہ ہے تو آنو پتہ ہے ایسی ممبر دی جان نہیں چھڑ دے جیتو تک ساڑی رہنا ہو پنجام منٹ آن چاہ جائے پانجی منٹ پنجام کنٹے آن چاہ جائے پانج کنٹے تو ہاں تو آجو کر لیے تو میں توڑے کوئی جاس لین لگا ہوں ایک گلت تسی من گیا اور پرشتہ داری ہے جڑی ہے شکریہ شکریہ نبی پاک دی ایک بیٹی حضرت علی دے کارے انہیں دے نزدیک دو بیٹیاں ایک صحابی دے کارنے اور انہیں دے نزدیک جو دو بیٹیاں نے تو پھر دورہ رشتہ ہو گیا تو دو صحابی ایسے نچے ان اچھوں دے جنہیں اپنی بیٹیاں نبی دے کارنے میں کہا لاؤ جی یہ ساری گارلہ سی من گیا ہو تو آج سارا مجموع بھی من گیا ہے اے جو میں میرے ہاتھے قرآن ہیں میرا دل کردہ پر ایدھر آپ ہاتھ رکھا ہوں تو بوے بوے کے مولویاں دے آم آدمی دے نہیں مولویاں دے بوے کے قرآن لے جاتے ایدھر ہاتھ رکھوا آکے پوچھا ہوں کہ گل میں کر لگا قرآن تے ہاتھ رکھے ٹھیک ہو گئے تو ٹھیک آکھو غلط ہو گئے تو ایدھر ہاتھ رکھے غلط آکھو پا میں کسے دی بیٹی نبی دے کارے تو پا میں نبی دی بیٹی کسے دے کارے رسول تو بعد علی تو علاوہ ہو بندہ و خواہ جیدی نسل تے صدقہ حرام ہونا رسول تو جزا خیرت آف ہمارے رشتہ داری دی گائے اللہاں پھر لگا دے کائے میں ایدھر مطلب قیامت تک علی دی اولاد تے صدقہ حرام ہونا دلیل ہے علی کا نبی علی تھا علی آج قرآن حکیم چھو دو گئے نہ کرنا خیر اوہ تاریخ دی تاریخ دی گھر کر رہا سان تاریخ دا طالب علم قبلہ پڑھ دا جا کے یونگرستی چھو اور تو انہوں پتا ہے نکنی کے کپڑے پاک ہیں تو بڑے پروفیسر بن دے وہ اندھر سادہ سا دین ہے سیدھا سا دین وہ سادہ سیدھا دین معمولی سی بات تھی اتنا بڑا کربلا میں جھگڑا ہو گیا ایک صحابی کے بیٹے نے ایک صحابی کے بیٹے سے بیعت مانگ لی کافی صحابی کے بیٹے کر گئے وہ بھی کر جاتے تو اتنا نقصان نہ ہوتا دیکھو نا سادہ سا دین ہے تھوڑا سا دین ہے اینا سادہ نہیں جنا تو سادہ پہ کرنے تاریخ ہم دیئے میں لگا اس کمپیوٹر تاریخ نو پان کنو یاد ہے میری مثال میں پیانا آج وچوں دی گزارو تے غلطی پھڑی جائے گی پھڑی جانا لگی ہے تاریخ کے مطابق ایک ایک صحابی کا بیٹا تھا جسے حسین کہتے ہیں دوسرے صحابی کا بیٹا تھا جسے یزید کہتے ہیں پھڑا تاریخ دا طالب علم اپنے پروفیسر کو لوگ سن دائے کہ یار وہ بھی صحابی کا بیٹا وہ بھی صحابی کا بیٹا ایک صحابی کے بیٹے نے صحابی کے بیٹے سے بیعت مانگی تاریخ پاک قرآن دے کمپیوٹر جو لگی یا گزرنگ سکری انتحان نڑ دے کھڑی ہیں جا بات ہے جدہ تیانی دردر ہو گیا میں پہ آنا زین دی سکرین ہو بے کھونا پھڑے پھڑی جان دی گلتی بے چسنی ہو بے کنچی ہو بے چاکو ہو بے آبے چا جانگا جدہ زین دی سکرین ہے جو غلطی جڑی مکڑن لگا او نانا آئی او سکرین کدھروں صحاب کرائے ہارو سبندے دی زین دی سکرین چا گند ہے جدہ چا ولایتِ علی نے مولو با مجزا خیر دے ولایتِ علی والے شفاف صدرین چو تو انو تاریخ دی گلتی میں آنچ بخان لگا یار آنچ جاندی آنچ کیا بات ہے آنچ جاندی تو انو نظر آئے گی کیا اندھے نے صحابی کے بیٹے نے صحابی کے بیٹے سے بیعت مانگی اے میں رکھے یہ نو قرآن دے بیچر جدہ قرآن چا تاریخ بائی ہے نا صحابی کے بیٹے نے صحابی کے بیٹے سے بیعت نہیں مانگی صحابی کے بیٹے نے رسول کے بیٹے سے بیعت اے قرآن بتا رہا ہے محمد نے کہا اپنے بیٹے نہ ہم اپنے بیٹے نہ کوئی غلطی نظر آئی ہے سکرین دے آباد رہو جنا بہت سکریہ ہن تاریخ دے ایک اور جملہ پائی ہے محمد میں پیس بی اپان ہم دیڈ ناٹ نو ریڈ اینڈ رائٹ محمد لکھنا پڑنا نہیں جانتے تھے تاریخ بڑائی بڑی نہیں نار پڑائی میرے مہربان بیٹھے نے دوست بڑے لکھے تیچر بیٹھے نے نامی جماعت دی پہلی پہلا مضمونی ہے محمد میں پیس بی اپان ہم نامی تیچ پہلی کہانی محمد لکھنا پڑنا نہیں جانتے تھے تیچر بندے تاریخ مان گئے نے مان گئے نے تیچر مان گئے نے نبی نوان پڑ وہ بہت اچھے مسلمان نے تیچر نہیں پہ مان دے آ کافر وے اخلاو آکے واہ بھائی بھائی صدقہ تیری تیری مسلمانی دو صدقہ بھائی تیچر بندے ہیں جن نے بندے حضرت رسول خدا نوز بلہ نوز بلہ ان پڑ من گئے نے وہ آلہ کوالٹی دے سپیریئر کوالٹی دے مسلمان تیچر نہیں مننے ہیں وہ سارے کافر ہو گئے نے تینوں مسلمانی مبارک تسانوے کفر مبارک کفر دا مینہ انکار کرنا کفر دا مینہ انکار کرنا آج یہ بھی گل سولو سورہ علم ممتحن ہے اٹھائیسوہ پا رہے ہیں چار نمبر آیتیں مجیدہ کو جل چار نمبر آیتیں حضرت عبراہیم علیہ السلام نے انہاں بندے آکے ساڑے بھتان امان جو قرآن نہ ہوئے میں مجرمہ آج تو بعد دا سواد لینا ہمیشہ حضرت عبراہیم دے لفظ قرآن چلے چار نمبر آیتیں سورہ علم ممتحن ہے اور جناب اٹھائیسوہ پا رہے ہیں حضرت عبراہیم فرما دے کفر نہ کفر نہ ہم کافر ہوئے تمہارے بوتوں سے کفر نہ متغلم ہے ہم کفر کرتے ہیں ہم انکار کرتے ہیں کفر دا میرا انکار کرنا فرمایا کفر نہ ترجمہ ایک کیے ہم کافر ہوئے ہم منکر ہوئے ہم منکر ہوئے جس طرح عبراہیم نے کہا تھا نا کافر ہو ہم تمہارے بوتوں سے اینا بندے نا ساڑوں وہ کہنے لگا حضرت علی رضیرہ تعالیٰ عنہ پڑھ لکھے بندے ساڑھ میں وہ کس بوتے انہوں نے کہا سولہ ہو دیا بیا انہوں نہیں لکھی لکھنا میں جاندے ساڑھ پڑھنا میں جاندے ساڑھ تو میں وہ کتھو پڑھ گئے ساڑھ تو ان دو آدھا جو گال کروگے پوٹھی کروگے مہکیڑی پوٹھی ہو سکے سارا جان اتھا تو وزو کر دا شروع کر دا تو اسی پیرانتو شروع کرنے تو اسی آئی پوٹھے ہو مہکیہ اسی بھی اتھا تو شروع کرنے اور جو پیر توکے وزو شروع کرنے تو ساگا اور ہی نہیں فرمایا چونکہ پیرانتے ایسا مسا کرنا ہوں دا پیر پہلا تو نہیں آ جب پاک ہونتے تو اندھی روڑ بھی کوئی نہیں شروع ہو سی بھی اتھا تو پورا صندوق ہی بھڑیا گیا پورا اٹیچی کیس ہی بھڑیا گیا سارا ہی چھوٹ نکڑیا اور نجائز آسلہ نکڑیا کی عملہ کیتا نے نبی دی علمتیں اللہ فرما دے خبردار انہوں قرآن دے کمپیوٹر جو لگاؤ کہ محمد لکھرہ پڑنا نہیں جانتے تھے قرآن آن دے یو علی محمل کتاب آوال حکمہ یہ بکواس کرتے ہیں ہم نے معلم بنا گے بھی گیا سبحان اللہ چھوٹ بے بول دے ہم نے کتاب کا بھی معلم بنایا ہم نے حکمت کا بھی معلم بنایا نبی معلم کتاب بھی ہے نبی معلم حکمت بھی ہے جنہیں کمیسٹری پڑھان دے نے شبریہ کی بلا جنہیں کمیسٹری پڑھان دے نے اوئی فیزکس پڑھان دے نے اوئی بھائیو پڑھان دے نے زیاؤ لاکنہ مولوی پرتی کی تصا عربی ٹیچر اے عربی ٹیچر دیو بندیوں نے پردی کر کے ہر سکول چک مولوی کا لچڑیا تو سی انداز اللہ اکیٹی سکیم سی اگوں جو عربی ٹیچر سی نماز بھی تو انہیں پڑھا نہیں سی ہیڈ ماسٹر بھی ہو دے پیچھے سبحان اللہ تے سینس ٹیچر بھی او دے پیچھے تے میدہ پروفیسر بھی او دے پیچھے تے انگریسی تے لیکچرار بھی او دے پیچھے او اگے کھلوتا ہے انہیں جو کھلار دیتا ہے او کھلو گیا مگر سارا سکول کھلوتا ہے ایمان داری نا پڑھے لکھے بچے دستا سینس ٹیچر نا آئے آو بے تیار بھی ٹیچر نو آکھو کہ ساڑی نا جدو آکھے نا کوئی نیم نو آو دا انہوں پچھے اگے کیوں کھلوتا سائے کیا بات ہے بھائی اور نماز تو انہوں پڑھا حکر نکڑے ہیں ساڑھے سار جی تو پیچھے گھر چھڑے سے اوہ سا کیا ہے میں نماز پڑھا آبی تھا میرے گھر سائے سنا پاؤ پا میں نماز پڑھا آبی تھا آو بسم اللہ بسم اللہ بہلو بہلو بندے میں آتے ہی تھے پھردہ انہوں پڑھا میری گھڑی گھر دے آو بسم اللہ آو بسم اللہ آو بسم اللہ میں آتے شرکبور کلوخیاں بیشدہ انہوں پڑھا پتا ہے تو انہوں میرا آتے ہیں اجرے بندے ہوں دے انہوں کیاں نا رکھے لو کی پتا ہے یار زندہ صحبت باقی میرے محترم سامین میربانی کریا کرو اجرائی تھے مسکین کھلوتا ہے اب مجلس ہوئی تھے تو اجوے دلتے آکر مہربانی میں کیا عرض کر رہاں انہوں پیغمبر دے ذمہنے ایک علم ایک حکمت ایک علم سینس ٹیچر چھوٹی ٹھوٹیا نا سینس ٹیچر سینس آرے سارے بچے آوارہ پھر دنے پرنسیپل کچھ دا تو انہوں کی ہے وہ انہوں نے سارجی ساڑے سارجی نہیں آئے وہ پھر اے نہیں آئندہ کہ تو انہوں آؤ پڑا جائے گا تے آؤ پڑا جائے گا ان پتا ہوں دا سارے ایک کو جائے نہیں سارے کے پڑے لکھے بولو ہی پیشلہ ذرا دوراؤ کل آ جانگے اے دا مطلب سینس ٹیچر جائے جا تبدیل بھی ہو جائے تجھے گا تے سینس ٹیچر ہی آئندہ انہوں نے ساڑے زمانے چاندے صلاح بڑے مضمون رکھڑے نہیں کہ چھوڑے رکھڑے نہیں میرا خیال ہے جب تو سی پہ بیندے ہو نہ کسے بڑے پڑے انہوں نہ کہ چھوڑے پڑے اوہ یہا راہ سنو سائنس ہوں آئندہ صلاح بڑے مضمون کہ آٹھ سنو کی آئندہ صلاح چھوڑے مضمون بڑے مضمون پھر بڑے ہی پڑاندے لین بڑے مضمون پھر بڑے ہی پڑھاتے لے نبی کو دو مضمون نہیں جدا عالم بن کے نبی آیا ہے ایک علم ہے تے ایک حکمت ہے علم کنہ علم کنہ تے حکمت کنی یو علی محمل کتابہ والحکمہ میرے بلا فصل کین تے گسا کرنا ریا تو قرآن تے اچھرا کہتا ساں ایڈا عالم جائے تے مذروں دی جلے تے گنو گینا چاہیے مولدانو جزائے خیر دے گئے اساں حضرت علی لبلا فصل صحابہ کی مخانفتے چاہیے نہیں بنیا مت نظام لا ساڑتے کہ صحابہ کے مخانفنے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجماعین دی زدن الاسانی ربلا فصل نہیں بنیا پیغمبر نے فرمایا آنا مدینہ دوریلوی والی والبابوہ آنا دارالحکمت والی والبابوہ میں حکمت علم دا شائرہ تے دروازہ علی حکمت دا گھارہ تے دروازہ جدے کون نرا علم ہوئے تے حکمت نہ نہ ہوئے بس تو جمع مستورہ بیٹھی ہیں پرنا ماما بیٹھی ہیں کونی بیٹھی ہیں پرنا ماما بیٹھی ہیں پرنا ماما بیٹھ ہیں پرنا ماما بیٹھ ہیں اور علم میں نے وہ بھی میں یہ تھے دا سنب نہیں انہوں حکمت آن دے آئے 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 میرا جاندہ نہیں مائی تو دربار دے اندر ہی بندیاں کھلارنا تینو شرم نہیں آئی تینو حیاء نہیں آئے تے میں آخم ہیں اپنے علم کا اظہار کر رہا تھے انہوں حیاء ہی نہیں آئی تھی ہیں بیٹھی ہیں پینا بیٹھی ہیں بچے ہی بیٹھ ہیں ہاتھ مو گئی یہ حکمت نہ ہوئی اے صدق جاندہ اکران میرے حتہ جی مصطفیٰ تو بعد دووے شہوان علی کونسان جن نے علی تو دور ہوئے نے بزد ہی ہوئے نے میرے ماما سبحان اللہ آباد و شاد رہا میرے عزیزو دو گنا سبب میں کر رہا ہوں میں پینا بیٹھی ہیں نے ماما مرشدزادی ہیں علیم سبحان اللہ سبحان اللہ تھی یہاں پینا تے ماما جڑیاں بیٹھی ہیں نے تے مرشدزادی ہیں گسا نہ کرنے حضرت علی علیہ السلام نے ایک اپنے مرید انواکھیا کہ بیوی مشورہ دے وے تے مانے لےنا پر ان انہیں دے سنا بیوی مشورہ تو ہی بھی سوڑ لو شادی شدہ جنہیں بیٹھا تو پہنے گسا نہ کرنے مشورہ بیوی اچھا بھی تے دے ساکھ دی میرے ہاں کوئی نہیں دے دی اچھا بھی اور یاراں کسے بیڑے اہلی یا موتر مجھڑے اندھے نے اچھا مشورہ دے دے مولانی فرمایا کہ بیوی مشورہ دے وے اچھا تے مان لے لے لیکن بچیاں انہوں نہیں دے سنا پھر میں تیری من نہیں موسیقہ ینوانتا جی وے انہوں کے انہیں دے سنا فرمایا یہ حکمت ہے صبحان اب مشورہ من لے 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 مشورہ اچھا من لے لے علم ہے علم ہے انہوں نہیں دے سنا یہ حکمت ہے اوہ آخنا نہیں لیا تو انہوں تواڑے واسطہ جب یہ سوڑی لے long اگھوں Froman смی próprio پہلے آٹھا پیش بیشاری پہلے ہیں پہلے اثر پہلے کو دینے gece جو اس بیشاری دا symptom کی دیم سے مرحبا کرنیا میں مولا علی نوانا دیا جو جائے جو تو انہاں کی کوئی بگڑتا ہے فرمائے میرا تو کوئی نہیں بگڑتا تیرا بگڑنا ہے میرا کی بگڑتا ہے اور آقا جی میرا کی بگڑتا ہے فرمائے جیڑا میری نانا منے ہوتا بگڑی جا یہ تو میں پیانا نہیں دسنا یہ تو میں پیانا بسی حکمت نہیں دسنا آندہ جی میں نہیں دسنا کبرا آگیا کہنا لگا جی میں ضرور بس پرانا انہی تسی منو دس دے ہو پہ اس بیوی نو نان دسن چکی حکمت میرا خیال ہوں تسی مننو نا مننو میری بیٹیاں تپینا ماما انشاءاللہ وہ ذنی طورت ہے من جنگیاں پہی مولا علی بھی گل ٹھیک ہے تیسی تیر مولا بھی گل لے کے مولا کو ٹھیک پہ دست دے مولا علی آکھا تین چاہ چڑھے آئے پہ میں جی دعا کھانگا نا میں تیری منی ہے تیری منی ہے تو وہ آکھے گی پھر بکھو نا جی کڑے تسی کمال ہو کہ تسی میری بھی من گیا وہ تو کھڑے کی کارچر آنگلہ کی جنگی مولا فرمائے جی دوں اٹھ کے ترکل ہو جائے گی نا جتے سیلیاں چھو بے گی ہوتے آکھے گی کوئی نہیں سو پتہ لگتا میں دے سیاسی کوئی نہیں تو ساریاں سیلیاں چھو کمرہ میں سوڑ ہو جائے گا کمرہ لادی اور میں مثالہ نہیں دوں بڑیاں جی مسالہ دینا ہونے آج نہیں دینا یہ دا مطلب علم بھی میرے مولا کو ہوتا ہے حکمت بھی میرے مولا کو ہوتا ہے خدا دی منو قسمیں اجرے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمائین حضرت علی کو لے فیصلے کرو اندھے سرنا اے حضرت عمر بن خطاب نے ایک باری فیصلہ کرنے گے تیا کھڑنے گے علی کو لے کروانے ہیں کروانے ہیں تک بندے بچے اندھے چکن چکن آئے وہ اندھے بیکھو جی بیکھو علی بھی نبی کو لے فیض لیا تسی بھی نبی کو لے تسی بھی نبی کے رشتہ دار علی بھی رشتہ دار تسی بھی صحابی ہو بھی صحابی انہاں کھلو کران دے ہو تسی آپ کرو تسی ٹھیک تھاک ہو انہوں سمجھائی پہ کھو رہے حضرت عمر کو یہ نام دیں گے کہ واہ بھائی واہ تو تو میں نو ہی انہاں فرما تیری ماں تیرے گم میں بیٹھے پیغمبر نے نہیں کہا تھا علی سے بڑا قاضی کو ہی رہی میرے مولا قدی فیصلہ علم لڑ کر دے سر قدی فیصلہ حکمت لڑ کر دے سر صرف دو جملے ایک علم دا ایک حکمت دا تو میں نو اجازت دے دے ہو حضرت عمر پنجی سال بعد نبی تو پنجی سال بعد تخت زاہری تے آئے ممبر تو بیٹھے عیسائی تے یہودی آگے مبارک بات دینے لگے یا علی مبارک جے تو انہوں خلافت زاہری مل گئے تسی آگیا ہو مولا علی فرما دے نا کہ ترائے خلافتان گزرین ہیں اگے بھی کدی آئے ہو مبارک دینے کہ میں نو ہی دینے آگیا ہو جہاں کہ پوری زندگی میں تو اڑیاں پیوان نہ لڑے ہاں تو اڑیاں دادیاں نہ لڑے ہاں تو میرے اوہ کہنے لگے جی اصل گل لے ہوئے کہ اسی تو اڑنا مبارک بات اس گلد ہی دینے ہاں کہ پیغمبر تو بعد پہلے بندے تسیو پہلے 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 چاہتے نہیں کنے پہلے کون تلو پتہ لگے گا ملانگ بو میں گے کیوں کھلوں کے اندھے علیدہ پہلے نمبر ہاں پہلے بندے تسیو جن اکتال بندیاں سارے اعلان کیتا ہے ایوہ ناس میں تورات والوں کے فیصلے تورات سے کروں گا انجیل والوں کے فیصلے انجیل سے کروں گا زبور والوں کے زبور سے قرآن والوں کے قرآن سے بندے مانے نہ مانے کتابیں مانے گی کے انہی ہاتھ ہے اے ہے میرے مولا دا علم اور ایک فیصلہ دوسری خلافت دے دور چویا ماں پیش ہو گئی دے بیٹا پیش ہو گیا رہی 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 رہ نہیں علی علی مولا تو انہوں جزائے خیر آتا ہے لاؤ جنابِ علی مہرز کر رہا تھا کہ وہ فیصلہ کیا گیا سکی مہاں تھے سکا پتر دربار جا گیا پتر کہنے لگا جی اے میری اممہ ہے تو مندی نہیں اے میری اممہ ہے اممہ نہیں مندی اوہ کئی باری اممہ یہ تو میرا ہے یہ نہیں کسے کسے ناندی اوہ اندی ہے اوہ اندی ہے میری شادی نہیں ہوئی لاج سبحان اللہ نہیں لگا کے مندہ پیاندہ ہے میری اممہ ہے اوہ کی اندی میری شادی نہیں کوئی مندہ نہیں میری شادی نہیں ہوئی چار ہوتے سکے پر آتے چھتی گواہ مل لے جو بڑے رہے بندے آکے چند لگے جی کہ بلائی دی شادی نہیں ہوئی بچی ساڑے ہاتھاں چا پڑھئی ہے ہاتھاں چا جو آن ہوئی ہے اے سبب بھی نہیں لگا شادی نہیں ہے چار ہوتے گواہ چار پر آتے چھتی بندے تو انہوں پہ تک کئی بندے گواہ ہی باسطہ ہے سویرے سویرے کارٹن شاٹن پاک بہ جاندہ نے کوئی لائی جائے گا ہاں اس کے سامنے گواہ سن چھتی چار سکے پر آ اوہ آکھنہ سا پہن دی شادی کیتی نہیں تے بڑے رہے بندے بڑے رہے بڑے رہے تے آکھنہ نے کہا جی دی شادی نہیں ہوئی تے آمونڈا آندہ میں دا پتر ہو اوہ آکھنہ نے کہا پترہ تیرے کڑ کوئی گواہ ہے اوہ سا کہا جی خلیفہ صاحب ایک کوئی گھر لے ایک کوئی ماں گواہ سی تھی ہو بھی مکرگی مسائل تو اڈے ذمہ میں ساتھ تو اڈے ذمہ میں ساتھ اوہ سا کہا جی ماں ہی گواہ سی تھی ہو مکرگی میں ہن کی کر اوہ آکھنہ نے کہا بچیا فیصلے گواہ ماتے ہوں دے نے میرٹ تھے تُو میرٹ تھے پورا نہیں اتردہ کوئی گواہ تو تُو ہی لیا ماں تیری چاری لیاں دے تر کوئی دو بھی نہیں پہنے اوہ کچھ نیڑے نیڑے کاروں کو فیصلہ کریے اوہ ساگا جی میرے آنکھیں کوئی لگتا یہ اممہ ہی لیاں تنے وہاں دی پھر اممہ پہ آنا ہے میں آنے ہی میری شادی نہیں ہوئی کمواری تیرے زام پہل آنے اوہ اوہ نا کہن پھڑ لو گواہ کوئی نہ لبا کڑیاں لا کے باہر لے گیا اوہ نا کہ زندان چھ دے دیو اوہ پرد کے پوچھا پہ کنہ چھر میں اندر رہنے کیونکہ کئیاں تھے انہیں مقدمیں ہوں دے نہیں آئی دروں نکل دیں یہ دروں فیر پھڑ کر دیں آئی دروں فیر پھڑ کر دیں اوہ ساگا جی میں کنہ کچھ اندر رہنے اوہ نا فیصلہ ہی کی تا اوہ نا کہ چاری بندے گواہ نے تیری اممہ کو سانوی پتہ ہے سری رہیں اوہ ساگا سرکار کنہ کچھ ارتا ہے کی کو اوہ نا کوئی بتا نہیں اندر دیں فیصلہ ہو گیا آو نا کہ تر کوئی گواہ ہی کوئی نہیں ماں جیت کے چاری بندے لاغ دن دناندے جاندے سان اوہ کڑیاں لگی ہیں کڑیاں لگی ہیں تے بندے زندان چھ لئی جاندے سان اوہ دے مقدر دا ستارہ آسمانے اول تے چمک گیا علی تے نظر پیڑ صدقے جانا چھتے نا میرے مولاالی نکڑے کے ہی نظر پیڑ اوہ سے نکھوں تر betrayed گیا کیا یاااااااا legitimately میرے مولاالی پلٹ کے بیگیا کہہ لگا میری گاں سون جائے گے میری سون حضرت علی فرمایا پریشان نہ ہو میں بھی یہ سقہ بھی نکڑے گا وہی سنیا جی مولاالین نے دس کی کہہ لگا تسند یوں لوڑی کو نہیں تساکھا میں ایسا کا میں نکڑے گا کہنے لگا جیو مہا مری باندین میں اندر دیشن لگنے میں پھر ماہ پس آو جدا ہوں واپس آئے لیو حکومتہ انہوں کئی کام ہوتا ہے ایک کام تا نہیں نہیں لگا پیا جی بندہ چلے رہے ہیں مغائی تے مغائی کٹ کرو مغائی کٹ کرو انہوں اور کام کوئی نہیں اور یا رائے مخموطہ انہوں کئی کام ہوتا ہے کسی اینمبرک دن جانے ہے کسی اینم رسیو کرنا ہے کسی تا جا کے سعودہ کر رہا ہے کہی کام ہوتا ہے وہ آنڈے ان کو ہور کے سائے ہاں سی وہ آرے لگے ساں وہ پھیر آ گیا بندے نار لے گئے آئی درہو بیکھو گے تو پھر سوا درہو جی میں یہ پہلا قدم دربار چندر رکھے رہا خدا دی قسم گصہ چڑ گیا انہاں آدل انہاں کیا تین ہوئے تھے پھیر کنے آندہ ہے انہاں تھا کہ آلی نے انہاں کہا ٹھیک ہے سبحانگر اور تجھے واپس لانے والا کاؤں ہے انہاں تھا کہ میں آلی حجی بنے حضرت علی نے فرمایا فیصلہ تھی ہو چکا ہے لیکن بچہ بڑا پریشان سی تو انہاں پتا ہے میں کسے نو مشکل چوویخ نہیں سکتا صدق ہے بھائی تو انہاں سنو بچہ مشکل نہیں سی تو میں کسے نو مشکل چویخ نہیں سکتا انہاں کہا کہ بھائی تو ہی تشریف لے آو ہاتھ مگ گئی توسی کو گل کرنی ہے تک کرو سادھا فیصلہ اپنی جگہ تک توسی اگر فیصلہ کرو توسنو منظور ہے پیغمبر آکھی تیرے تو اڈا کازی کوئی آئے آئے حضرت علی علیہ السلام نے جملہ آکھیا جنہاں میرے موضوع پر آؤں دا ہے میرے مولا فرمایا کوئی بات نہیں آپ نے کیا ہے یہ فیصلہ علم سے یہ فیصلہ ہے حکمت سے ہونے والا ہے اور میں نبی کے علم کا بھی وارث ہوں اور نبی کی حکمت کا بھی وارث ہوں انہاں جی کوئی شکل نہیں فیصلہ کرو حضرت علی نے فرمایا بی بی قریبہ بی بی نے مولا آگیا رسول اللہ وسیع نے فرمایا اے بی بی اب بندراش بڑھا تیرنا راش بڑھا تیرنا راش بڑھا کہنے کی جی گواہ نے فرمایا واپس تو جو جا کے آرام شرام کرو گواہ عوضوں ہوں دینے جدو منگے جہاں کیا بات ہے راہ بھی کارٹر گیا ہے چھتی بندر بھی کارٹر گیا اچالی تیچالے گیا ہے بھو گیا تو بی بی کلی رہے دربار پیغمبر وسیع نے آکیا اے کاؤنے منڈا اے کاؤنے پتا نہیں کاؤنے پتا نہیں کاؤنے منڈے نے پوچھا ہے کاؤنے اے کاؤنے منڈا نہ مڑے امبا حضرت علیہ السلام نے فرمایا بی بی تو میں نے کازی مقرر کرنی ہے کازی کہ میں تیرا فیصلہ کروں اے کاؤنے مقرر کرنی ہے تو آرے تو بڑا کازی کرے جدو خلیفہ بھی کہا چکے سنپی ادھے تو بڑا کازی کوئی نہیں تو بی بی انکار کیوں نے کر دی پوچھا کہ جی دوسری کازی فرمایا تیرا باپ ہے انہیں کنی فوت ہوگی حضرت علیہ فرمایا نے جے تو کازی تھے نار نار میں نے وہ اپنا ولی من جاتا پھر میں کیسا فیصلہ کروں کیا بات ہے بی بی محول ایسا بنیا سیکھ انہوں مننا پہ گیا کئی بری بندہ منن دیا تو کئی بری مننا پہ جن دیا کئی بری بندہ نماز پڑ دیا تو کئی بری پڑ نہیں پہ جن دی اور دسویں دا ختم مسیح تھے ہوئے تھے کئی بری پڑ نہیں پہ جن دی آپ جانا اور گرلے اور بی بی ایسے انداز اچھ بچاری کیرکت تھی انہوں مننا پہ گیا پہ تسی کازی بھی ہو تو میرے شکریہ چار پنچ بندے بولے نے میرے ولی بھی ہو فرمایا ہن میں تیرا ولی ہیں تو میں تیرا کازی ہیں آئے آئے تیری جتیت و جہانوارا علی فرما دینا اب تو میری ذمہ داری ہے بتا یہ کون ہے رہا ہوا سننا دے اب تو میری ذمہ داری ہے اور میں تیرا ذمہ دار اور ولی ہوں ہون دسویں مندہ کون ہے وہ ساکہ یا علی مہت سویردی پہ کلپنیاں پہ کھورے کون ہیں کوئی آج نبی ہے تو میرے گھر پہ گیا ہے فرمایا آج نبی ہے کہنے لگی آج نبی ہے فرمایا ختم ہوگی گھر ہاں بھئی بچیا فیصلہ کر رہا وہ ساکہ مکمل اختیار تن حضرت علی فرما دی میرے کمبر جی آقا فرمایا کرو چار سو درم لے کے آ میرے کرو چار سو درم چوری چپا کے حضرت کمبر لے کے آئے فرما دن بی بی یہ آج نبی بچہ ہے اور تو ایک عورت ہے جو میری ذمہ داری میں ہے تیرا ولی چار سو درم کے حوض اس آج نبی کا نکاح تیرے ساتھ پر دے قدمہ دیکھ کے کہہ لگی یا علی یہ میرا بیٹا یا علی تیرا عشان ہے تو نے مجھے جہنم سے بچا دیا عورت نکل کے کہہ رہی تھی لوگوں جہنم سے بچنا چاہتے ہو دوانی کو ولی بھائی یا علی تیرا عشان ہے